اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے چکور مسالہ پرٹھا جو کہ بہت ہی یمی ہوتا ہے گریسپی ہوتا ہے اور مجھے تو بہت پسند ہے کیونکہ میں سپائس لور ہوں اور باقی بھی جو سپائس لور ہیں وہ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا سب سے پہلے میں نے جو ہے وہ ایک پیڑا لے لیا اور اس کے بعد اس کو بھیل کے ٹوٹی بنا لیں گے چھوٹی سی ٹھیک ہے اس کے بعد اس پہ ہم جو ہے آئل سپریڈ کریں گے آئل یا گی جو بھی آپ کے پاس بھیلے بلو اس کے اوپر سپریڈ کر لیں گے اور سپریڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر میں نے ٹوٹی ہوئی لال میرچ وہ سپریڈ کی ہے وہ ڈیزائننگ اپنے مرضی سے کھلے جیسے مرضی سپریڈ کر لیں ٹھیک ہے تو نمک میں نے ہس بے ضرورت جو ہے وہ سپریڈ کیا اس کے بعد کالی میرچ کا پاورڈر وہ سپریڈ کریں گے اس کے اوپر اور تھوڑا سچارٹ مسالہ بلکل معمولی سا اور اس کے بعد سبز دھنیا اور سبز میرچ اس کا پیسٹ میں نے اس کے اوپر ایڈ کر دیا ہے زیرہ اور خوشک دھنیا اور کلونجی باقی بگر اور سپائیسیز آپ کے پاس ہیں تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں خیل میرے خیال سے کوئی بچی نہیں ہوگی سپائیسز کے علاوہ خیل یہ مزیدار سا مکسچر جو ہمارا تیار ہو چکے ہیں ہم نے سارے کو سپریڈ کر لیا ہے اپنے پراتھے کے اوپر اب اس کے اوپر ہم لوگ خوشک جو ہے وہ آٹھا وہ سپریڈ کریں گے اس سے کیا ہوگا اس سے کنچی سا زیادہ ہو جائے گا پراتھا جو ہے ہمارا اور یہ سٹیپ ہے اس کے اس طرح کر کے ہم لوگ اس کو فولڈنگ کر لیں گے اس کی تاکہ چکوڑ پراتھا بنے اس کو تھوڑا ہاتھ سے پریس کر لیں میں نے اس کو بیل لوں کی اچھے طرقے سے بیل کیجئے ہماری روٹیج کورج وہ تیار ہو چکی ہے اس کو ہم لوگ پین میں ڈالیں گے پکانے کے لیے گیس کر لیا ہے پین کو پہلے پھر اس میں جو ہے ہم نے پراتھا ڈال دیا اور پھر اس کے پر گیر لگا لیں گے پراتھا جو ہے الحمدللہ سے پک گیا ہے یہ پراتھا ہم نے ڈی شوٹ کر لیا اور مزے دار سا پراتھا جائنا وہ ہمارا تیار ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ یقین کریں آپ اس کو چائے کے ساتھ خاص طور پر اچار اور چائے کے ساتھ اس کو کھائیں گے تو اس کا مزہ اور بھی دوبالہ ہو جائے گا اور آپ لوگ کے لیے دعا ہے کہ آپ لوگ سبھی خوش رہے ہیں اور بہت بہت شکریہ جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں آپ لوگ کی سپورٹ میرے لیے بہت مانے لگتی ہے آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے آپ لوگ کے لیے مطلب جو بھی لوگ میرے سکتا ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں ویڈیوز یا سپورٹ کر رہے ہیں جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو اتنی خوشی ہوتی ہے ان کے لیے دعا نکلتی ہے دل سے اور آپ لوگ ہمیشہ خوش رہے ہیں اور بہت سارا اپنا خیار رکھئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ اسلام علیکم